بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو اشتباہ میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعات پڑی ہیں اگر تم میں سے کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قیدہ اخیرہ کے بعد سجدہ صحف کے طور پر دو سجدے کر لے یہ مسند احمد کی روایت ہے انسان کمزور ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کی توجہ نماز کی طرف باقی نہیں رہتی نتیجے کے طور پر اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعات پڑی ہیں اس روایت میں اس عامل کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے کہ شیطان نماز کے دوران انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے بھلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی رکعات پڑی ہیں تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ نماز کے بعد یعنی قیدہ اخیرہ کے بعد دو سجدے بطورے سجدے صحف کے کر لے فقہائے کرام نے اس روایت کی روشنی میں کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ جو شخص نماز کی حالت میں رکعات بھول جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کا الگ حکم ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص نماز کی حالت میں رکعات کی تعداد بھول جائے جس کو عام طور پر بھولنے کی عادت نہیں ہے ایک آتھ دفعہ بھولا ہے تو ایسے شخص کو چاہیئے کہ اثر نو نماز پڑے نئے سرے سے مکمل نماز دوبارہ پڑے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص نماز کی حالت میں رکعات کی تعداد بھول جائے جسے عام طور پر رکعات کی تعداد بھولتی رہتی ہے یعنی اکثر و بیشتر وہ بھولتا رہتا ہے تو اسے چاہیئے کہ غور و فکر کرے کہ میں نے کتنی رکعات پڑی ہوں گی اور جس طرف اس کا غالب گمان قائم ہو جائے تو وہ اسی پر عمل کر لے اور آخر میں سجدہ صحف کر لے یعنی اگر اسے تین اور چار رکعات کے درمیان شک ہے تو غالب گمان قائم کرے اور غالب گمان قائم کر کے اگر اسے یہ ایک قسم کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے چار رکعات ہی پڑی ہیں تو وہ چار پر فیصلہ کر لے اور آخر میں سجدہ صحف کر لے اور اگر اس کا غالب گمان تین رکعات کا ہو تو وہ تین رکعات ہی سمجھ لے اور ایک رکعات اضافی پڑھ کر پھر سجدہ صحف کر لے تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا غالب گمان ہی قائم نہ ہو رہا ہو تین اور چار رکعات کے درمیان اسے شک ہے لیکن کسی ایک جانب اس کا رجحان نہیں ہو رہا کہ تین ہوں گی یا چار ہوں گی تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ کم رکعات پر فیصلہ کر لے اور آخر میں سجدہ صحف کر لے یعنی اگر تین اور چار کے درمیان شک ہے اور کسی ایک جانب رجحان قائم نہیں ہو رہا تو اسے چاہیے کہ وہ یہی سمجھے کہ میں نے تین رکعات پڑی ہے اگر دو اور تین کے درمیان شک ہے اور کسی جانب غالب گمان قائم نہیں ہو رہا تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے دو پڑی ہے اور پھر مزید دو رکعات پڑھ کر آخر میں سجدہ صحف کر لے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے